اسلام علیکم ناظرین میں ہوں مسکان اور آپ دیکھ رہے ہیں پی ایس ای ڈیجیٹل اے ناظرین آپ کو تازہ ترین ائرپورٹ سے آگاہ کر رہے ہیں کہ پرانی حویلی کبرستان روڈ جس جگہ پر پانی ہی پانی ہوتا تھا اور کچڑ کے وجہ سے جنازے گزرنے مشکل ہو جاتے تھے عوام الناس پریشان ہوتی تھی اس سڑک کا افتتاہ جو ہے وہ کر دیا گیا ہے بقاعدہ ٹاف ٹائل لگائی گئی ہے علاقہ کی معروف سماجی شخصیات الہاج محمد رفیق انجم تگیروی صدر مرکز جماعت احلی سنت الہاج ریاضہ مصدیدی چیئرمین مرکز جماعت احلی سنت چودری شاہد اقبال صدر انجمن تاجران میاں اقبال ندیم صدر یوسی برادران محمد احمد ساجد سیکٹری جنرل مرکز جماعت احلی سنت معروف عالم دین علامہ کاری ندیم سرور مواویہ الہاج منظور علی نوری صاحب سرپرست مرکز جماعت احلی سنت اور شہر کی دیگر سماجی شخصیات نے بعد ادرماد جمعہ قبرستان پرانی حویلی میں جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا جو شہریوں کے تعاون سے کروایا جا رہا ہے چودری سلیم نظر آف ساؤت افریقہ کی خصوصی محبت کی وجہ سے انہوں نے بیس ہزار مربع فٹر ٹاف ٹائل کے لیے فنڈز جاری کیے جس سے قبرستان کے ترقیاتی کام مکمل ہو سکے اور سڑک پایا تکمیل کو پہنچ رہی ہے اہلہ علاقہ نے چودری سلیم نظر کے اس اقدام پر انہیں زبردست انداز میں خراج تحسین پیش کیا ہے قبرستان کے ساتھ ہوا مناس کے لیے واش رومز جو ہیں وہ مکمل کر دیا گیا ہیں وضو خانہ مکمل کر دیا گیا اور چار دواری کا کام اور مین گیٹس کا کام جو ہے وہ تیزی سے جاری ناظرین قبرستان میں جاری ترقیاتی کام علاقہ کی معروف سماجی شخصیت کاروباری شخصیت میاں بشیر احمد مواتی آرتی اور پیر اسلام ٹائگرز کے رہنما مدستر خان عبداللہ ریاض کی زیرے نگرانی جاری و ساری ہیں سماجی شخصیات نے الہاج بشیر احمد اور مدستر خان کی خدمات کو بھی سرہا ناظرین اس علاقہ میں متدد احباب جو ہیں وہ یہاں سے گدرتے ہیں لیکن ان کو تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ علاقہ مکینوں نے علاقہ کی سماجی شخصیاتیں علاقہ کا دورہ بھی کیا ہے اور اس پر ترقیاتی کام جو جاری و ساری ہیں ان کو ترجیح بنیادوں پر مکمل کرنے کی بھی حدیت جاری کی ہے اور کام تیزی سے جاری ہے